دیہات میں آج اس سمیں ہڑکم مچ گیا جب گاؤں کے باہر بنی فارم میں جانوروں کی رکھوالی کرنے گئی وقت کی دیر رات پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی پورا معاملہ جنپت کانپور دیہات کے دیرہ پور تھانا چھتر کے ہتھوما گاؤں کا ہے جہاں پر گاؤں کے باہر بنے گاؤں کے ہی ستیم کے فارم میں جانوروں کی رکھوالی گاؤں کا ہی وقت پپو کرتا تھا پپو فارم میں جانوروں کی دیکھر ایک روچ کی طرح کر رہا تھا لیکن کچھ ہی دیر بعد وہاں سے ٹھیک پوکار کی آواز سنائی دینے لگی جس پر پپو کا بھائی وہاں کی اور دوڑا تو اس کے بعد اس نے جو نظارہ دیکھا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں کسک گئی دراصل فارم میں پپو کا رکت رنجت شہب پڑا ہوا تھا گھٹنا ہے سے ہم کو ملی پالوم کی رات میں بارہ بجے قریب ہم کو سوچنا ملی ہے کہ آواز اوپر سے چھت سے لگائی کہ تمہارے بھائی کو یہاں مارا جا رہا ہے کہ کتنے بجے آواز دھگائی تھی بارہ بجے جی اور ایک کے بعد جب ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو یہاں جو مرے دھرے ہمیں لوگ ان کا ملے اچھا آپ نے دیکھا تھا ہاں ہم لوگ ان نے دیکھا کس کس جگہ چھوٹ تھی سر میں یہاں سب پھوٹا تھا یہ سب پوری اکدم آنکھی ساکھی سب نکلی پر پڑی تھی بھیجائے جائے سب آتا ڈالک جی جی آپ میردد کے کون ہے بھائی ہے اچھا تو آپ کے آپ کو کسی اوپر سندے ہمیں تین آدمی سندے ہے ساتم اور سرمن اور پوراں چمار یہ ہے کون ہے یہ یہ پہرم میں ایک مالک ہیں اور دو لوگ یہ جو ہے ان کے گھرے لو ہے جی پھارم میں لگ بک کب سے کام کر رہے تھے دو سال ہے کہ یہ سرس جی کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر کے لے گئی ہے ہاں تین آدمی گئے ہیں اور وہیں کچھ لوگوں کو در کے پریجنوں کو ڈیٹھ بوڑی دیکھنے کو بھی نہیں ملی ہاں نہیں مل پائی صاحب جبر جتی اٹھوا دیں جبر جتی ملتک پپو کے پریجنوں نے فارم کے مالک ستیم صحیح تین لوگوں پر پیٹ پیٹ کا ستیہ کرنے کے آروپ لگائے ہیں وہی موقع پر بھاری پولیس بل کے ساتھ پہنچے پولیس ادھکاریوں نے شف کو پوست مارٹم کے لیے بھیجتے ہوئے گھٹنا کی جان شروع کر دی ہے ساتھ ہی پولیس نے پریجن اور گرامیورے کے ساتھ پوچھتاچ کرتے ہوئے کاروائی کو شروع ہی کر دیا ہے جان کاری ہمائے جو لڑکا ہے اوکے میں ساتھم نے پھون کرو رات میں ڈوٹی میں آتو تو انہیں ہمائے پھون کرو کہ ہمیں چچو سے بات کراؤ جائے ہمیں کہ پھارم پا کہ پاپا کا کچھ ہوئے گا ہوا ہے پیٹ پتہ نہیں کہا تو بات کراؤ جائے تم نے بات کرائی گر والن سے تب پتا چلو ہمیں کیا کوئی پرانی رنجز رگے رایا ہے ہمائی کوئی سے دوسمانی نائی ہاتی ساتھم کون ہے یہ ساتھم وہ جگو پھارا ہمائے وہ لڑکا ہے ساتھم کیا مانتے ہیں کہ ہاتھا کس بجے سوئی کوئی ہمیں نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے یہی ہاتھے ساتھم پورا ننائن سے بوس سکا تو بھی کہا بات اچھا ڈیڈ بوڈی آپ کو ملی تھی یا پولیس لے گئی جی ہمائی تھی تب رکھی تھی اب لوگان کا بھگا تو چمن نہیں دو کس نے بھگایا آپ کو یہی لوگ گاں والوں نے بھگا دیا پولیس نے آپ کو بھگا دیا پولیس نے آپ کو بھگا دیا پولیس نے آپ کو ڈیڈ بوڈی بینا بتا ہی لے گیا ہاتھا تھانا ڈیرہ پورا کے ہاتھما گاؤں کے باہر اگو پانچ سمٹر کے جوری پر ایک فارم ہاؤس کے اندر ایک پپو نام کی بھگتی کی ہاتھا کر دی گئی ہے یہ ہاتھا سیر میں چوٹ پہنچا کر کے گئی ہے کو سمارٹنگ کے لیے ڈیڈ بڈی پھر ای روانہ کر دیا گیا ہے اس کے پلجنوں کے دورہ تحریر دی گئی ہے جس میں چار بھگتیوں کی بھرد نام جد فائی آر ہے کانپردی حد سے سونو سنگ پبلک نیوز اترپردیش اتراخن